میں سپیش پر بیٹھے ہوئے اپنی موزز میں مان ہمارے پارٹی کے لیلشپ ہمارے چیرمنٹ سے پریزیڈنٹ آنیس قائمخانی صاحب وائز چیرمنٹ اشفاق نیزیٹری پیٹی ایس پی پاکسر زمین اتاولا پورت صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کی طرف سے خوش آبدی کہتا ہوں سب سے پہلے تو میں مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس بھائی کو پاکسر زمین پارٹی بلوچستان کے تمام ذمہ داران اور تارکنان کی طرف سے بلوچستان آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں مصطفیٰ بھائی جب آپ کے دورے کا اعلان ہوا کہ آپ بلوچستان آ رہے ہیں شیئرمنٹ پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال بھائی صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی بھائی جوائنٹ سیکٹری اطولہ کورت بھائی ڈیویزن کے آرگنائیڈر صدر آقا سنولہ بھائی صوبائی کمیٹی جسٹک کمیٹی تحسین کمیٹی یوسی کمیٹی بلکہ یہاں پر موجود وطن پرس دوستو بھائیو موزس آفی ادراب الیکٹرانک وپرن میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستو فوٹوگرافر کیمیرامین میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو سب سے پہلے اسلام علیکم میں آج بلوچستان کی عوام خاص طور پر کوئٹا کی عوام اور پاک سرزمین پر پارٹی کے کارکنوں نے آج آپ نے اپنے چیئرمین اور پریزیڈنٹ کا جو وادہنا جو تاریخی جیسے دیواج ہے ہمارے یہاں پہ پگڑی پہ نائی جاتی ہے ہمارے موززین کو ہمارے جو میمان ہیں ان کو پگڑی پہ نائی جاتی ہے میں ماشاءاللہ تانیوں کے پہنچ میں کمال ہی کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے آواز نہیں آرہی کمال ہی کمال ہے سید مصطفیٰ کمال قدم بڑھو ہم کمارے ساتھ پاکستان ٹکسیر ٹکسیری ٹکسیر 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 موسیقی 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 سیکرٹری، پاکس اینڈ امین پارٹی، سینٹرل کیابنٹ کے اور پورے بلوچستان کے نگران جناب عطاولہ کورتہ یہاں پر موجود کوئٹہ ڈیویجن کے صدر سناؤلہ آغا بھائی، کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے صدر فیروز لانگا صاحب صوبائی رینما، طائر شاوانی صاحب اور یہاں پر ہمارے ڈیفرنٹ تمام ڈسٹرکٹ کے آئے وے ہمارے صوبائی ذمہ داران لورا لائی سے، لزبیلا سے، نصیر آباس سے، جعفر آباس سے، چاغی سے، ڈیرہ بکٹی سے، مستونگ سے آئے وے ہمارے جو صوبائی ذمہ داران ہے، اس بلوچستان کے تمام، کوئٹہ کے تمام، ٹاؤنز کے ذمہ داران، تحصیل کے ذمہ داران، یوسیز کے ذمہ داران اور کوئٹہ کے کارکنوں، پرنٹ میڈیا سے آئے وے تمام دوستو اور میری آواز جہاں جہاں تر جا رہی ہے، سب کو السلام علیہ کو، بلوچستان کے لوگو، اس دنیا اور سارے جہانوں کا مالک میرا اور تمہارا رب ہے، اس کے بغیر ایک پتہ بھی ٹوٹ کر گرتا نہیں ہے درخ سے، اس کے بغیر ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، سارے جہانوں کا رب میرا اور تمہارا اللہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب ساری چیز اس اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ میں اور تم اس باکستان میں جو کہ نیوکلئر پاور ہے، جو کہ میزائل بناتا ہے، جو کہ ہوای جہاز لڑا کا تیارے بناتا ہے، جو کہ دنیا کی بڑی ترین فوج کو منٹین کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج اس ملک میں لوگ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں، بلوچستان میں لوگ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے جو پانی پینا پڑتا ہے اس کے لیے چار چار گھنٹے پیدل زفر کرتے ہیں، تو پینے کا پان کے دو گھنٹ پانی لے کر آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ چلا رہا ہے، وہ مالک ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو کیا وجہ ہے کہ اس صوبے میں اس گرمی میں بھی لائٹ کا نام و نشان نہیں ہے اسی فیصد بلوچستان میں، کوئٹہ کے علاوہ کہیں ڈسٹرٹ میں گیس کا نام و نشان نہیں ہے، اتنی سردی پڑتی ہے گیس نام کی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے جلا لے تو کوئی گرم محول پیدا کر لے، لاکھوں بچے جن کو سکولوں میں ہونا ہے وہ سکولوں سے باہر جاہل بڑے ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کوئٹہ میں غزہ اور پانی کی وجہ سے مرنے والے بچوں کی سب سے بڑی تعداد بلوچستان میں ہے پاکستان سے کیا وجہ ہے، کہاں ہے رب، جب اس کی مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اے لوگوں، اے میرے پختون بھائیو، میرے بلوچ بھائیو، میرے ہزارہ کمیلٹی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیو، اور اس بلوچستان کا ایک ایک رہنے والا، اور پاکستان کا ایک ایک رہنے والا، سوچو، کہ وہ رب، جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، وہ رب میرے بچوں کو بغیر پانی کے مرتا ہوا کیسے دیکھ رہا ہے؟ بغیر، غزہ کے مرتا ہوا کیسے دیکھ رہا ہے؟ اے میرے بھائیو، گزرگو، دوستو، اے میری ماں، بہنو، اے میرے بلوچ، بلوچستان کے رہنے والے غیور، لوگو، ہاں رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہاں اس کی مردی کے بغیر، کوئی تنکہ بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، کوئی پتہ درک سے ٹوٹ کر گلتا نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ اور بھی کہا آگے، کہ اے بندوں، میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تمہارا امتحان لوں گا، تم پر حالات قائم کروں گا، حالات بھیجوں گا، مشکلات سے گزاروں گا، تمہارا امتحان لینے کے لیے، اور میں دیکھوں گا کہ تم رب کو بڑا مان کر، اللہ کو بڑا مان کر، تم وقت کے ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے والے بندے ہو یا نہیں بندے، اللہ نے بولا ہے کہ میں تمہارے سامنے، وقت کے ظالموں کو بہت طاقت دوں گا، لیکن وہ طاقت، وقتی طور پر تمہارا امتحان لینے کے لیے ہوگی، اگر وقت کے ظالموں کے پاس طاقت ہوتی، تو آج فیرون مرتا نہیں، آج نمرود مرتا نہیں، آج بڑے بڑے فیرونوں سے، بڑے بڑے مہلوں کے چلانے والوں سے، دنیا کے قبرستان بڑے پڑے ہوئے ہیں، اے بلوچستان کے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، آج ہمارے بچوں پہ بھی ظلم کرنے والے کسی نہ کسی دن قبر میں جائیں گے، لیکن یہ مت سمجھو کہ تم رات میں حکمرانوں کو گالی بک کر سو جاؤ گے، تم رات میں ٹی وی دیکھ کر حکمرانوں کو برا بول کر سو جاؤ گے، تو صبح ظلم ختم ہو جائے گا، نہیں، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف حکمرانوں کو گالیاں بکو گے، ظالم کو گالیاں بک کر سو جاؤ گے، صبح اللہ تعالیٰ ظالم کو اور زیادہ طاقتور کر دے گا، صبح ہونے تک ظلم اور بڑ جائے گا، اے لوگو، اپنے بچوں کو آشی طرح سے آرام سے مار کر قبر میں اور خود بھی مر کر مت چلے جاؤ، اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا، یہ نماز روزہ، یہ تحجد، یہ زکاة، یہ حج، یہ سارے کام نہیں آئیں گے قبر میں شرف، ظلم سینے والا سب سے بڑا ظالم ہے، ظالم کا ساتھی ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے، جب تک تمہاری موت نہیں لکھی، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، جب تمہاری موت لکھی ہے، دنیا کے تمام پہروں کے حسار میں رہو گے، تمہیں موت آ جائے گی، آج تک کوئی موت سے نہیں لڑ سکا، نہیں باگ سکا، رب نے جس دن جس کو مارنا ہے، مارے گا، کوئی نہیں بچے گا، رب نے جب تک جس کو بچانا ہے، کوئی دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی، یاد رکھو، بغیر پانی کے، بغیر گیس کے، بغیر کھانے کے، بغیر غزہ کے، بغیر انصاف کے، یہ زندگی جو تمہاری اور میری آج خراب ہے، تکلیف میں ہے، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی ان دن، جس دن تمہاری سانس بند ہو جائے گی، جس دن میری آنکھ بند ہو جائے گی، ہماری یہ تکلیف، ہماری روح کے نکل جانے کے بعد بند ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے بلوچستان کے لوگوں، ہمارا یہ ایمان ہے، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، اور مرنے کے بعد، اگر میرے رب نے قبر میں تم سے پوچھ لیا، اے بندے، تجھ پر امتحان ڈالا تھا، تیرا رسک چھین لیا کسی نے، کسی نے تجھے پانی نہیں دیا، کسی نے تجھے بیمار پڑا، تیرے بچوں کو دوا نہیں دی، کسی نے تیرے بچوں کو تعلیم نہیں دی، جس کی ذمہ داری تھی تعلیم دینا، تیرے لیے سڑک نہیں بنائی، تجھے پریشانی میں پوچھا نہیں، تجھے انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، انصاف نہیں ملا، اے میرے بندے، میں چاہتا تو ایک دن میں ظالموں کو نحست و نابود کر دیتا، لیکن رب کہے گا کہ میں نے تجھے آزمانہ تھا، میں نے تجھ پر آزمائی ڈالی، تُو نے مجھے بڑا مان کر، تُو نے مظلوموں کی آواز بننے کی کوشش کیوں نہیں کی، اے بندے، تُو خاموشی سے مر کر کیوں چلایا، تُو مجھ پر توقع کر کے کوشش تو کرتا، کسی کو آواز تو دیتا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر احتجاج تو کرتا، رب کی مدد تو بلاتا، تو رب تیری مدد کو آتا، تُو نے تو رب کو یاد ہی نہیں کیا، تُو نے تو آرام سے مرنا پسند کر لیا، اے میرے بندے، تیری خاموشی کی وجہ سے ظالم اور مضبوط ہو گیا، اس کا ظلم اور بڑھ گیا، تیری خاموشی کی وجہ سے، تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کہ ہم اس دنیا میں بھی پریشان ہو کر جائیں بغیر لائٹ کے، بغیر گیس کے، بغیر پانی کے، اور میرے رب نے اگر قبر میں بھی حساب لے لیا، اس خاموشی سے مرنے کا، اور وہاں بھی پانی بند کر دیا، پھر کیا کرو گے؟ وہاں بھی خدا نہ خواستہ دوزخ سے، کھڑکی کھول دی، گرم ہوا کی، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ زندگی تو بغیر پانی کے ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گی تکلیف، وہ زندگی نہیں ختم ہونے والی، اے میرے بروچستان کے لوگوں، مصطفیٰ کمال کو اللہ نے دنیا میں سب کچھ دے دیا تھا، میں تم سے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں، میں نے یہ پارٹی شروع کی، میں نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ پارٹی شروع نہیں کی، میں اور انہی اس کا انخانی الیکشن لڑنے اور جیتنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ ایک سیڑھی ہے، الیکشن لڑنا ایک سیڑھی ہے، ایک عمل ہے سیاسی، کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اختیار اور پاور اسی الیکشن سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ منزل نہیں تھی، پاکستان کے لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، مجھے ایم پی اے بنائیں گے، مصطفیٰ کمال بن چکا ایم پی اے دوہزار دو میں، مجھے وزیر بنائیں گے، مصطفیٰ کمال دوہزار تین میں، صوبہ حسد کا وزیر بن چکا، مجھے سینیٹر بنائیں گے، جس کو لوگ چالیس چالیس کروڑوں پر خرچ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال، دوہزار بارہ کے اینڈ میں سینیٹر بن چکا، پاکستان میں پچیس کروڑ کی آبادی میں، ایک سو چار بندے سینیٹر ہوتے ہیں ایک سو چار، مصطفیٰ کمال ان ایک سو چار بندوں میں شامل تھا، تم مجھے ووٹ دے کے میر بناوگے، مصطفیٰ کمال پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا میر بن چکا، جس کی آبادی دنیا کے باسٹھ ملکوں سے بڑی ہے، تم مجھے پیسے والی سینٹ دوگے، مصطفیٰ کمال نے ایک دور میں تین سو ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، تیس ہزار کروڑ، تیس ہزار کروڑ، اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، آج نو سال ہو گئے مصطفیٰ کمال کو وہ جگہ چھوڑے ہوئے، مصطفیٰ کمال کا دشمن بھی اس پر تین روپے بھی چوری کرنے کا عزام نہیں لگا سکتا، حرام کمانے کا عزام نہیں لگا سکتا، میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا، میں نے کوئی پلوٹ نہیں لیا، کوئی بزنس نہیں شروع کیا، کوئی شادی ہال نہیں بنایا، کوئی پیٹران پم نہیں لیا، کوئی پرمٹ نہیں لیا، تو تم کیا دوگے پاکستان کے لوگوں مجھے، تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اے لوگوں، کچھ نہیں دے سکتے، اپنے لیے مصطفیٰ کمال کو کچھ نہیں چاہیے، مجھے لوگ تانے دے دیس، الیکشن ہارنے کا، کیا میں نے پہلے دن تین مارچ دوہزار سولہ کو جب میں پاکستان آیا تھا، کیا میں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا تھا، کہ میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن جیتوں گا، اس وقت کراچی میں، الطاف حسین صاحب سے اختلاف کرنے کی، اور سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، اے لوگوں، موت تھی، ہم دو لوگ تھے، ایک تیسرا آدمی ہمارے ساتھ نہیں تھا، اور وہاں سب کچھ ان کے پاس تھا، ان کا گورنر تھا، ان کا مرکز کھلا ہوا تھا، ان کے کیاون ایم پی ایس تھے، ان کے پچیس ایمین ایس تھے، ان کے آٹھ سینیٹر تھے، ان کے کراچی کا میر تھا، ہیدر آباد کا میر تھا، ہم دو بندے تھے، اور اس اللہ کو بڑا مان کر، اپنی موت کا فیصلہ کر کے، کہ اپنے بچوں کو بتا کر کے، ہاں مرنے جا رہے ہیں، ہم نے نہیں جینا ایسی زندگی، لیکن، اس وقت کے فیرون کے آگے، میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، بھلے میں اس کے ایک سیکنڈ کے بعد مار دیا جاؤں، یہ سوچ کر آئے تھے، نہیں، میرا ایمان یقین اس وقت تھا، کہ میں تین سال گزر جائیں گے، اے میرے بلوچستان کے میرے کارکنوں، میرے ساتھیوں، پوٹا کے لوگوں، میرے ذمہ داروں، مجھے یہ نئی یقین تھا، کہ میں تین دن بھی زندہ رہوں گا، تین سال تو دور کی بات ہے، تین دن بھی زندہ رہوں گا، ایسے حالات تھے اس وقت، آج تو ہر کوئی جو چاہتا ہے، ان کو برا بول لیتا ہے، اس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا، کراچی میں موت تھی، لیکن میرا رب، سارے فیرونوں کی جانے، قبض کرنے والا میرا رب ہے، وہ بڑا ہے، اس کا نظام دیکھو، اے کوئیٹا کے بلوچستان کے لوگوں، اس کا نظام دیکھو، جس کے ڈر سے مجھ سے پوچھتے تھے، کہ گھر سے باہر کیسے نکلو گے، آج، ہم تو کراچی کے گھر سے باہر نکل کر، کوئیٹا بھی پہنچ گئے، گلگل بلتستان بھی پہنچ گئے، ہم، 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 چمن سے لے کر، کوئیٹا کی ایک ایک بلوچستان، بلوچستان کے ایک ڈسٹک میں آج ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، پاک سرزمین پارٹی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، سندھ کے ایک ایک ازلہ میں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں، اور آج، جن کے خواب سے، جن کا خواب تھا، جن کا روک دب دبا تھا، آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں بتائیے رہا ہوں، کیا ہے؟ کہ اگر، کیا اللہ ہمارے، یہ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، مصطفیٰ کمال میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کمال اپنی طاقت نہیں بتا رہا، نہیں، 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 مصطفیٰ کمال میں اتنی طاقت نہیں ہے، کہ ایک تنکے کو بھی توڑ سکے، اگر میرا رب نہ چاہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ اس نے کیا ہے، لیکن وہ اپنی مدد کب بھیجتا ہے لوگوں، جو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اپنی مدد اس وقت بھیجتا ہے، جب بندہ اس پہ توقع کر کے کوئی رستہ اختیار کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اور کوئی جندو جہد کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں دبائی میں بیٹھا رہتا، انیس کائن خانی دبائی میں بیٹھے رہتے، اور وہاں پر مسلح بچھا کر، جانماز بچھا کر، بندوائیں کرتے رہتے، ظالموں کے خلاف، تو کیا آج کراچی میں ظلم ختم ہوتا، کیا ظالم نیست و نابود ہوتا، نہیں ہوتا، ظلم اور بڑھتا، نہ وہاں پر مارنے والے کو، ایک ایک دن میں بیس بیس بائیس بائیس، معصوم لوگ مرتے تھے، رنگ نسل زبان کی بنیاد پر، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی بنیاد پر، سندھی مہاجر پختون بلوچ کی بنیاد پر، نہ مارنے والے کو پتا، نہ مرنے والے کو پتا، کہ کیوں مار رہا ہے اور کیوں مر رہا ہے، تو آج دیکھو، اللہ نے کتنی مدد بھیجی، کہ آج ظلم ختم ہو گیا، ایسی سیٹوں کا کیا کریں، ایسے الیکشن کا کیا کریں، کہ جس کے جیتنے کے بعد علاقے بڑھ جائیں، میری صاحب کا پارٹی، نائنٹین ایٹی سیون سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک، بتیس سال، بتیس سالوں میں گیارہ دفعہ الیکشن جیت چکی، بتیس سالوں میں گیارہ دفعہ الیکشن جیت چکی، مہاجر نام پر، ایم این اے بنا لیا، ایم پی اے بنا لیا، وزیر بنا لیا، چودہ سالوں تک کا گورنر بنا لیا، سینیٹر بنا لیا، کونسلر میئر بنا لیا، لیکن آج، اس سارے بتیس سالوں میں یہ الیکشن جیتنے میں، کراچی میں کئی قبرستان بھر گئے، تیس ہزار سے زائد، نوجوانوں کی لاشیں تفن ہے شودہ قبرستان اور کراچی میں، اس الیکشن جیتنے اور جتوانے میں، کونسی ایسی زبان والا آدمی ہے جو کراچی میں نہیں مرا، اگر پتیس سالوں میں جمع کرو گے تو لاکھوں کی تعداد ہے، لوگ مرے ہیں، پختون مرا، سندھی مرا، بلوش مرا، مہاجر مرا، پنجابی مرا، لیکن الیکشن جیت گئے، لیکن رب کا نظام دیکھو، اگر الیکشن جیتنا کامیاں بھی ہوتی، تو آج گیارہ الیکشن جیتنے والے ایمکی ایم کے دوست، گیارہ الیکشن جیتنے کے بعد، تیس ہزار بندے اپنے مروانے کے بعد، آج کہتے ہیں ہمارے پاس گٹر لائنوں کا بھی اختیار نہیں ہے، سنو، گٹر لائنوں کا، میں جانبوش کر کہہ رہا ہوں گٹر لائنیں، گندے پانی کی نئے لائنوں کا اختیار نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، وہ جو گیارہ دفعہ الیکشن جیت گیا، وہ جس کو اتنی طاقت ملی تھی کہ آگ کے شارے سے شہر بند ہوتا تھا، آگ کے شارے سے شہر کھلتا تھا، وہ جس کے تیس ہزار بندے اسی شہر میں دفن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس، گٹر لائنوں، گندی نالیوں کا بھی اختیار نہیں ہے، تو بولو گیارہ الیکشن جیت کر، الیکشن جیتنے والی والی قوم کے لوگ کامیاب ہوئے، یا ناکام، بولو، اے بولو چستان کے لوگ کو بولو، بولو کامیاب ہوئے یا ناکام، ناکام ہو گئے، تو کیا بتا رہا ہے میرا رب، میرا رب بول رہا ہے، غلط رستے پہ جا کر، تو الیکشن جیت سکتا ہے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا، الیکشن جیتنا کامیابی نہیں ہے، اپنی آخوت خراب کر لی، بھائیوں سے بھائیوں کو لڑا دیا، سینگ جیتنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، اللہ نے اینڈ کیا کیا، کہتے ہیں ہمارے پاس گٹر لائنوں کا بھی اختیار نہیں، تم کوئٹا کو بولو چستان کو رو رہے ہو، کراچی جو کہ ستر فیصد آمدنی کما کر دیتا ہے، وہاں کے بچوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، وہاں کے بچے بھی گٹر ملا پانی پی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے، وہاں بھی 8-8 گھنٹے لائن نہیں ہے، ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی، ہیدر آباد دوسرا بڑا شہر سندھ کا 18-18 گھنٹے لائن نہیں ہے، پانچ پچ دنوں کے لیے پی ایم ڈی اُتار کر لے جاتے ہیں، کوئی نوکری نہیں ہے، وہ جہاں پر ان کی اجارہ داری تھی، کیا بتا رہا ہے رب، کہ غلط رستے پر چل کر الیکشن جیت جاؤگے، کامیاب نہیں ہوگے، کامیاب نہیں ہوگے، اے میرے بھائیو بلوچستان کے بھائیو، یہ سنا اللہ آغا نے کہا، یہ سنا اللہ آغا نے کہا، کہ میں، کہ وہ پختون ہے، میں مہاجر ہوں، یہاں بلوچ ہے، ہزارے کے لوگ ہیں، اور کمیونٹیز کے لوگ ہیں، مجھے الیکشن جیتنے کے بعد، کراچی کا، ہیدر آباد کا مہاجر کیا کہتا ہے؟ مصطفیٰ بھائی، جب تک آپ یہ مہاجر مہاجر نہیں کرو گے، تو آپ کو کراچی اور ہیدر آباد سے، ووٹ نہیں ملیں گے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے صحافی، کہتے ہیں، جب تک مہاجر مہاجر نہیں کرو گے، جب تک آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد، میں ان سے پوچھتا ہوں، کہ میرے بھائیو، یہ بتاؤ، کہ جب مر کر قبر میں جاؤ گے، تو جب میں مر کر قبر میں جاؤ گا، تو کیا قبر میں آواز لگانے والا، کوئی فرشتہ آئے گا، کہے گا یہ کراچی کا مہاجر مر کے آ گیا قبر میں، کیا مجھے مہاجر نام سے قبر میں بلائے گا کوئی، کہ یہ کراچی کا مہاجر آ گیا قبر میں، اے میرے پختون بھائیو بلوچو، تم جب مر کے قبر میں جاؤ گے، تو کیا یہ آواز لگے گی، کہ کوئیڈا بلوچستان سے پختون آ گیا، بلوچ آ گیا، ہزارہ کر رہنے ہزارہ برادری کا بندہ مر کے آ گیا، کیا یہ آواز لگے گی، تو کہتے نہیں لگے گی، تو میں پوچھتا ہم کونسی آواز لگے گی، چپ ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، اے بلوچو، اے مہاجروں، اے پنجابیوں، سندھیوں، پختونوں، اگر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، اور الحمدللہ تم ہو، تو تمہاری میری پہچان مرنے کے بعد قبر میں، حضور کی امت کی ہے، ہم حضور کی امت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ادھر یہ آواز نہیں لگے گی قبر میں، یہ مہاجر آ گیا، یہ پختون آ گیا، یہ بلوچ آ گیا، یہ سندھی آ گیا، یہ ہزارے والا آ گیا، شیعہ سمنی، دیوپدی، پریلوی، نہیں لگے گی آواز، تو مجھے پتہ ہے کہ شاید مہاجر، مجھے ایک الیکشن میں مہاجر مہاجر کرنے سے ووٹ دے دے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات، آتی ہے، آتی ہے، ہم عجیب دیوانے لوگ ہیں، کہ ہم نے ہار کو چوما ہے، ہار کو گلے لگایا ہے، سب کچھ جان بوچ کر، مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ہم سمجھ گئے، وہ ابھی دنیا کو سمجھنا باقی ہے، وہ یہ کہ ووٹ لینے کے بعد تیری عمر بڑھ نہیں جائے گی، تو ووٹ لے کے بھی اسی ٹائم پہ مرے گا جب تجھے مرنا ہے، تو ووٹ نہ لے کے بھی اسی ٹائم پہ مرے گا جب تجھے مرنا ہے، لیکن جو زندگی میں تُجھ جانے والا ہے وہاں تیرے ووٹ کام نہیں آئیں گے، میں مہاجروں کے سینوں میں آگ لگاؤں، دشمن بناوں پختونوں کا، دشمن بناوں بلوچوں کا، دشمن بناوں سندھیوں کا، کیونکہ مجھے مہاجر ووٹ زیادہ دیں گے، کوئی سندھیوں کو، بلوچوں کو، بختونوں کو، پنجابیوں کو دشمن بنائیں مہاجروں کا، کیونکہ وہ ووٹ زیادہ دیں گے، اشفاد منگی کو بولو تو اپنے گھر جا، تیرا ٹھکانہ میرے پاس نہیں ہے، اتا اللہ کرت کو بولوں، کہ بھائی آپ جاؤ میرے پاس سے میں مہاجر ہوں، سنا اللہ آگا کو بولوں، تو پختونوں جاؤ میرا تمہارا واسطہ نہیں ہے، مجھے مہاجروں سے ووٹ لینا ہے، یہ چلے جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، اور شاید اس کے بعد مہاجر مجھے ووٹ دے دیں، لیکن میرے بھائیوں گزرگو دوستو، اے میرے نوجوانوں، میرا رب، میرا رب، امت کو توڑنے کے اوپر مجھ سے ناراض ہوگا، کہ مفتوہ کمال، رسول میرا ناراض ہوگا، کہ اپنے ووٹوں کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں آگ ڈال رہا ہے، نفرت ڈال رہا ہے، میں رب راضی نہیں ہوگا، وہ جوڑنے والوں سے راضی ہوتا ہے وہ توڑنے والوں سے راضی نہیں ہوگا کہ میں اپنے ووٹوں کے لیے میں یہ کام کروں اور اگر میرا رب راضی نہیں ہے میرا رسول راضی نہیں ہے تو بتاؤ دنیا میں آج تک کوئی پیدا ہوا ہے جو اللہ سے لڑ کر جیس سکے بتاؤ بھئی آج تک کوئی اس سے لڑ کر جیتا ہے تو میرے پاس جو معاجر آتا ہے کہتا ہے کہ معاجر معاجر کرو ووٹ مل جائیں گے میں بولتا ہوں میں ایسے ایسے ووٹ پر لانت بھیجتا ہوں جو بھائی کو بھائی سے لڑا کر حاصل ہو اے میرے بلوچ بھائیوں اے میرے پختونوں اے میرے بلوچستان کے تمام بھائیوں مذرگوں دوستوں میری ماں و بینوں میں ایسے سو الیکشن ہارنے کے لیے تیار ہوں کہ جس کے جیتنے کے لیے خدا نہ خواستہ کسی بھائی کو بھائی سے لڑانا پڑے کسی پاکستانی کو پاکستانی کے خلاف نفرت ڈالنی پڑے مجھے نہیں چاہیے ایسی جیت مجھے کامیابی وہ چاہیے مجھے جیت وہ چاہیے کہ اگر معاجر جیتے تو بلوچ سمجھے کہ وہ بھی جیت گیا اگر معاجر جیتے تو پختون سمجھے وہ بھی جیت گیا اگر معاجر جیتے تو پنجابی اور سندھی بھی سمجھے کہ وہ بھی جیت گیا میری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہونی چاہیے میری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہونی چاہیے اے لوگوں اے میرے بلوچستان کے بھائیوں میرے ساتھیوں یاد رکھو یاد رکھو یہ حکومتوں کا دینا اور چھیننا یہ میرے رب کا کام ہے یہ میرا رب دیتا ہے کسی کو تخ دیتا ہے حکومت دیتا ہے کسی سے حکومت چھینتا ہے تم تم کسی بھی غلط رشتے کو اختیار کر کے حکومت میں جانے کہ کبھی سوچنا بھی مت کبھی سوچنا بھی مت آج میری ایک اور بات یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میرا تمہارا رب اتنے سارے لوگوں کو جوڑ کر اتنے سارے لوگوں کو جوڑ کر ان کی ساری کاوشوں کو ساری دعاوں کو ایسے ہی رائے گا جانے دے گا نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا اے میرے بھائیوں اے میرے بلوکستان کے ساتھیوں اے میرے پی ایس پی کے کارکنوں یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی تو کامیابی تمہارے قدموں میں ڈالے گا انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کامیابی کامیابی تمہارے قدموں میں ڈالے گا تمہارے علاوہ پاکستان میں کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی کام کر کے دکھایا ہے غربت کا خاتمہ ہم کریں گے کہ ہم نے غربت دیکھی ہے ہم نے غربت دیکھی ہے تعلیم کو عام ہم کریں گے کیونکہ میں نے پیلے کالے لال سکول میں تعلیم حاصل کی ہے ہم سرکاری اسپتالوں میں ہم سرکاری اسپتالوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں اس ملک میں اسپتالوں میں سرکاری اسپتالوں میں دوہ اور ڈاکٹر کا بندوبست ہم کریں گے کیونکہ ہم نے سرکاری اسپتالوں میں لائنیں لگائی ہیں اے میرے بھائیوں ایک ایک متوسط طبقے سے رہنے والا آدمی ایک غریب ایک متوسط طبقے کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے جو نوک سونے کا چمچہ لے کر موں میں پیدا ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اچھی تخریر تو کر سکتا ہے غریب کے دکھ دت کو نہیں سمجھ سکتا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب لائٹ نہ ہو تو گرمی بچوں کو کیسے بل بلا دیتی ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب باپ کے جھیل میں پیسے نہ ہو اور اس کا بچہ سرکاری اسپتال میں مر رہا ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب کا بچہ پیلے کالے لالے سکول میں جہاں پر نہ ٹیچر ہے نہ تعلیم ہے وہاں پر اس کا بچہ بڑا ہو رہا ہے باپ پڑھانا چاہتا ہے اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے لیکن پرائیوٹ سکول میں بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بچہ جاہن بڑا ہو رہا ہے نہ روزگار لے سکتا ہے نہ معاشرے میں کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے یہ سب وہ سمجھ سکتا ہے جو ان تمام مسائل سے گزر چکا اور ہم وہ لوگ ہیں جو مسائل سے گزر چکے ہیں اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا ہمیں تو ٹکیٹی کرنے کا موقع ملا تیس ہزار کروڑ تیس ہزار کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے تین روپے بھی حرام اس میں سے نہیں کم آیا میرا دشمن بھی یہ اجام نہیں لگا سکتا میں 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 اتعابہ کرتا ہوں مجھے یہاں کے مسائل کا پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں کانٹا چوبا ہوا ہے ایک دفعہ ریاست اپنا دل بڑا کر کے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے یہ جو لوگ ناراض بلوچ ہیں ان کو معاف کریں ان سے بات کریں ان کو قومی دھارے میں لے کر آئے میں ریاست کی اب تک کی ساری پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پانو سے لوگوں کو اتار کر ہتھیار لے کر آپ نے ان کو پھولوں کا دل دستہ دیا ان کو معاشرے میں ایک پوزیٹیو رول پلے کرنے کا موقع دیا لیکن ابھی بہت کام ہونا باقی ہے کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتا کوئی بھی اپنے ملک سے نہیں لڑنا چاہتا اس کی بات تو سنو اور سمجھو کہ وہ کیا کیا رہا ہے میں ریاست سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرا دیا جائے لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرا جائے جس طرح سے میں کراچی میں کہ نوجوانوں کے لیے بات کرتا ہوں میں کوئی بلوچستان کی ایک ایک ذلے سے لاپتہ ہونے والے کہ گھر والوں سے ہمدردی کرتا ہوں التجا کرتا ہوں ان کی بحاف پر کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ماں تنبی کرتی ہے ڈانٹتی ہے لیکن گھر سے باہر نکال کر بچوں کو بھوکا نہیں رکھتی جان سے نہیں مارتی ہے ماں سمجھاتی ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے نہیں جائیں گے برے رستے پہ ایک دفعہ معاف کریں لاپتہ لوگوں کا مسئلہ حل کریں اور یہ مسائل کیوں پیدا ہو گئے یہ مسائل کیوں پیدا ہو گئے کیسے کیسے اپنے آپ کو بیل آئیں کہ جہاں پر نہ لائٹ ہے نہ روزگار ہے نہ روٹی ہے جہاں پر پانچ گھنٹے لگتے ہوں پانی لینے جانے کے لیے نہ گھر ہے وہاں پر ریاست بھی تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی اور یہ کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کہ آپ نے تمام اقتدار اختیارات اور وسائل آپ نے ایک جگہ سنٹرلائز کر دیا ہے ایک اسلام آباز سے بیٹھ کر آپ بلوچستان کے پہاڑوں کے گلیوں کے فیصلے کرتے ہو اس کے بعد اٹھاروی ترمیم آگئی تو آپ نے اختیارات اور وسائل بلوچستان کے کوئٹا کو منتقل کر دیا لیکن اس کوئٹا جو کے دار الخلافہ ہے بلوچستان کا وہاں سے یہ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں گئے ازلا میں نہیں گئے ڈسٹرٹس میں نہیں گئے یہ اٹھاروی ترمیم اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ ایک چوکیز ایک چودری تھا پہلے اسلام آباز تو چار چودری اور بن جائیں ایک مانسٹر تھا پہلے اب پانچ مانسٹر بن جائیں نہیں یہ اٹھاروی ترمیم کی اصل روح یہ تھی کہ اسلام آباز سے اختیارات اور وسائل صوبوں کو اور صوبوں سے وہ اختیارات اور وسائل ڈسٹرٹس کو تحصیلوں کو یونین کامسل کو گلیوں میں جائیں تاکہ تاکہ اس گلی اس گاں اس گوٹ اس تحصیل اس ٹاؤن کا رہنے والا اس کے لوکل متخب نمائندوں کے پاس بیسے ہو اس کو پانی دینے کے اس کے سیورش کے نظام کے اس کے سکولوں کے اس کے پارکوں کے اس کے اسپتالوں کے یہ 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 اٹھاروی ترمیم تھی جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہوئی پوری تو ایسی اٹھاروی ترمیم کو ہم نہیں مانتے ایسی اٹھاروی ترمیم کو نہیں مانتے کہ جس سے اختیارات وفاق سے صوبوں کو آگئے لیکن صوبوں سے ڈسٹرٹس کو نہیں گئے پھر نیف سی ایوارڈ بڑا چرچہ ہے آج کل نیگوشیئٹ کر رہے ہیں نیشنل فائننس کمیشن جس سے پیسہ اسلام آباد سے صوبوں کو آتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے نیف سی ایوارڈ کا وہ پھر سارا پیسہ اسلام آباد سے آ کر کوئٹہ میں کراچی کے وزیر اعلیٰ کے پاس پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس اور خیبر پختلخواہ کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو جائے گا اس پیسے کو نیچے جانا ہے تو جس طرح سے نیف سی ایوارڈ لے رہے ہو اسی طرح سے پروینشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ کے ایجرہ کرو پی ایف سی ایوارڈ دو جب تک تحصیلوں کو پیسے نہیں جائیں گے لوگوں تک پیسے نہیں پہنچیں گے تو یہ دو مطالبات ہیں اور میں یہاں کوئٹہ سے کھڑے ہو کر حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کراچی سے کوئٹہ آنے والی جو سڑک ہے یہ اتنی بیزی روڈ ہے سنگل روڈ ہے اس روڈ کو خدا کے واسطے اسی دور میں ڈبل کیا جائے اس کو اس کو اس کو ڈبل کیا جائے اور اس ملک میں مہنگائی کو روکا جائے عمران خان صاحب